قرآن کے ذریعے کہا وَاَعْتُصِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لادلے نبی لووہ تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ میری رسی کو مضبوطی کے ساتھ اکثریت میں تھامے رہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو اللہ میں اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر ہے اور ایک طرف اللہ کا کلام ہے اور دوسری طرف آخری نبی سرور کائنات کے حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنجات یہ تین پہلو ہیں ایک اللہ کا فرمان وَعْتَصِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور آخری نبی سرور کائنات انما الاعمال بالنجات مگر صدف سوص کہ امتِ محمدیہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائی اس کے ساتھ کھلوار اس طریقے سے کر رہا ہے اور کچھ مولوی جو سر پشند ہے جو شدت پسند ہے ہٹ دھر بھی پر ہے اس طریقے سے باٹ دے رہے ہیں گویا اسلام اس کا نامی نہیں ہے جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب سے کہا اور محبوب نے صحابہ سے کہا اور صحابہ نے بزرگان دین سے کہا تابعین تبہ تابعین سے کہا اور ان کے سے نقش قدم چلتے ہوئے آئے علماء کرام مسجد کے امام مدرسے میں پہانے والے مکتب میں پہانے والے ان تک جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے باٹ دیا یعنی سریکے سے توڑ دیا کہ جس سریکے سے راج میں سریک ایک سموچہ ان کو اپنے طرف سے توڑ کر لگا دیتا ہے اور مالک کو کہتا ہے کہ ہم صحیح سریکے سے کام کر رہے ہیں ہم نے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں اور آخری نبی طرح کائنات کی بات پر عمل کا نہ اس طریقے سے سمجھا گویا وہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے ایک طرف اللہ کے دربار میں امت محمد کیا پکار لگا رہی ہے اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اب تیرے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ہیں اب اسے تب محمدیوں کا گھروہ بنا کر مسلکی گھروہ بنا کر اور ترہ ترہ کے گھروہ بنا کر باٹ دیا توڑ دیا ارد کر دیا اپنے درد پر چلانے لگے آج حال یہ ہے کہ آج امت محمدیہ کو دیکھا جائے تو اس طریقے سے ہے گویا وہ ایمان کے اندر نہیں ہے کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَاَطَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اختلاف میں نہ بٹو ٹولیوں میں نہ بٹو آج مسلس کا امام تک تک میں پرہانے والا نوجوان کالیج میں پرہانے والا عمت محمدیہ پر ایمان رکھنے والا پروپیسر ساتھ و برادری میں پاک ارد کر دیا ایک دوسروں کے پیچھے نواز پرنا منا کر دیا اب میں قرآن کو نہیں سمجھا اسی آج جہاتے میں ہے آج سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے کیا اس وقت ہم ساری نہیں تھے کیا اس وقت سید نہیں تھے کیا اس وقت شیخ نہیں تھے کیا اس وقت پیٹھان نہیں تھے اور دیگر کلمہ پرنے والے نہیں تھے سب سے پہلے کے اسی وقت آگئے جہٹولیوں میں بات دیا جماعتوں میں بات دیا جات برادریوں میں بات دیا اردالک تنظیموں میں بات پر کمزور بنا دیا اور ایک طرف کلے اللہ یہودیوں کو تباہ کر دے یہ کیاں سے ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے سروہ کائنات احمد مستبا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی کہا تھا سیزد کرو میں یخشا اللہ اس کے خوف سے اللہ کے غدب سے اور اللہ سے محبت کروے تو کامیاب رہو گے ورنہ کامیاب نہیں رہ سکتے ہو آج تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے اپنے گھر کا پردہ اٹھا کر دیکھا جائے اپنے بھائی کے گھر کا پردہ اٹھا کر دیکھا جائے اپنی مال سے پوچھا جائے اپنی بھائی سے پوچھا جائے اپنے گھر والوں سے پوچھا جائے حالات کیسی ہے حالات جیسی ہے جیسی یہودیوں کی ہے حالات وہی ہے یہ غیروں کے یہاں نیچے طفقے کے لوگوں کو اپنے عبادت خانوں میں نہیں مکرے دیا جاتا ہے اور دھو دیا جاتا ہے آج وہی مسلمانوں کے عبادت خانوں میں غور کیجئے اور جا کر باہر دیکھئے کہ حالات محمدی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ کوئی مسلمان کہنے کوئی تیار نہیں اور کوئی اللہ اور آخری نبی سرولے کائنا سرطر دے عمل کو اپنانے کے لیے بھی تیار دیں آج کا جنرل شراج کی بھٹیو بھکارے بار کر رہا ہے آج کا جنرل سنمہ ہال کھول رہا ہے آج کا جنرل اور کنرل دیگر چیزوں میں جھٹا ہوا ہے اور گھرا اور پڑا ہوا ہے سلاودین ایوبی کی تاریخ تو پڑھ کر دیکھئے ایک وہ جنرل تھا اور ایک یہ جنرل ہے جن کے اندر میں خان کعبہ کی چابی ہے اور مسجد اکسا کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے وہاں بیٹھا ہوا ہے احمد بن حمل علی رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک مسجد کا بزرگ ہے عبادت کرتا ہے وہ اپنی کڑی میں جھٹا رہتا ہے اللہ سے رشتہ قائم رکھے ہیں اور جب زمین اس سطح پر بات آتی ہے تو اس کے پوکاب جاتے ہیں اور ایک شراب ہے پینے والا ہے گناہ کرنے والا ہے اور اس سے جب کہا جاتا ہے کہ میدان کا رکھ کرو تو وہ تیار ہوتا ہے تو کس کا ساتھ ہے احمد بن حمل علی رحمہ نے کہا اس شرابی کا ساتھ ہے ان کے عبادت ان کے ساتھ ان کے عمال ان کے ساتھ ان کا خدا ان کے ساتھ اور وہ بیدان میں جا رہا ہے کتنی بیبیاں ہوں گی جو بیوہوں سے بچ جائیں گی کتنے بچے ہوں گے جو یتین ہونے سے بچ جائیں گے اس شرابی کے قلب بہانے سے اور انہو علی مبیدان صدور دل کا حال اللہ جانتا ہے ہم اور آپ رہی جانتے ہیں آج پلسطین میں دیکھا جائے غزہ میں دیکھا جائے باسم بچہ بلوے کے اندر دبا ہوا ہے اور رو رہا ہے اور اللہ اسے جھلا رہا ہے آج ہم ہیں اور آپ ہیں بھور کی صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کو جب معلوم چلتا ہے مسجد اقصہ پر ظالموں پر قبضہ ہے تو وہ قسم کھاتے ہیں اس وقت کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ آکے آگے کہ ہم اس دن تک اپنے بستر پوافظ آ کر نہیں سوئیں گے جب تک کہ مسجد اقصہ کو اللہ کے سپورٹ سے اللہ کی دعا سے اللہ کے آگے جھوک کر اور ان مسجد میں جا کر عبادت نہ کر لیں اس دن تک ہم واپس نہیں آئیں صلاح الدین ایوبی جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اپنے کمانڈر کے ساتھ تو تاریخ گواہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جب جنگ میں نکلتے ہیں وہ جنرل تھا اور آج کے جنرل ہے جب نکلتے ہیں تو ان کی تیر سے کرنل جو دشمن ہوتا ہے اس کے گھوڑے پر لگ جاتا ہے گھوڑا سے کرنل نیچے گر جاتا ہے صلاح الدین ایوبی آپ نے سیپاس علار سے کہتے ہیں اسے گھوڑا دو نہیں تو تاریخ پہ لکھا جائے گا کہ صلاح الدین ایوبی پہلے گھوڑے کو مارا اس کے بعد اپنے دشمن کو مارا اسے گھوڑا دو اور کہو جنگ کرنے کی آج ہمارا جنرل ہے آج ہمارا کرنل ہے آج چھپن ممالک ہے جو آپ کو کہتے تھے سو سال کی متعدد پوری ہونے تو آپ اسلام کے پہلکار بن جائیں پھر آگے صلاح الدین ایوبی آگے بڑھتے ہیں پھر میدان کا رخ ہوتا ہے دشمن کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے صلاح الدین ایوبی اپنے کمانڈر سے کہتے ہیں جاؤ اسے تلوار دو نہیں تو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جب اس دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی تھی جب جا کر صلاح الدین ایوبی جنگی تھی یہ تھے جنرل یہ تھے اللہ والے اور اللہ نے ساتھ دیا آج ہماری تکمیر سے کچھ نہیں ہانے والا ہے آپ لوگوں کو کیونکہ درسدار معصوم بچے اور ٹیکو کی تعداد پر ماء اور بہنیں بیوہ ہو گئی اور گھانت کی افتاری کے اس سے آپ کے رویتے نہیں کھوے ہوئے تو ہماری تصمیر سے کچھ نہیں ہونی جانی ہے اور آپ کے اندر کچھ پیداری نہیں آنے والی ہے کیونکہ ہم نے یہ میشن بنایا ہے کہ مرزید کے ایمان کو جمعہ پڑھانے کے لئے اور پچ وقت رماس پڑھانے کے لئے تائیکر لیا اسے سلخہ پر رکھ لیا ہے اس کا کام ہے عبادت کا ہے اس کا کام ہے روزہ کے بارے ہم بتائے اس کا کام اس اقات کے بارے ہم بتائے بتاؤ جب ابو بکر جنگ میں تھے تو کون بتایا تو بتاؤ سلامتین ایوبی جب جنگ پر تھے اور گھوڑے کی سوار پر تھے تو اس پر انہیں کس نے بتایا تھا کہ گھوڑا اپنا دے دو انہیں کس نے بتایا تھا کہ تُو جئی ہے تلوار تُو تلوار دے دو جو بزرگوں کا ڈیڈا رب پیٹھتے ہیں وہ خادی اجوری علیہ رحمہ کی تاریخ پڑھے نظامتین اورڈیا کی تاریخ پڑھے بابا فریسل گنس کی تاریخ پڑھے معلوم چل جائے گا تُو کیسے طریقے دونوں نے پھیلایا ہم نے تُو جات بے برادری بے ٹوڑیوں میں چنزیموں میں اسکولوں میں کالیجوں میں مجدوں میں مقصد میں ایمان میں ہر چیز میں باٹھ دیا تو یہ ہے کہ بھائی بھائی کو باٹھ دیا اور ڈیڈورہ پیٹھ رہے کہ ہم اللہ والے ہیں ہم حصہ دینے والے ہیں ہم نماز پڑھنے والے ہیں تمہاری نماز تمہارے لیے تو ہم تم نے رمضان بھر عبادت کی تمہارے لیے میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے تم قرآن پر ہوگے تم ان معصوموں کے لیے گھڑ گھڑا کر دعا مانگوگے تو کل قیامت کے دن اس بڑھیا کی طرح ایک بڑھیا کے واقعہ ہے نا تاریخ کے اندر یعنی صلات و السلام کا یہ بڑھیاں غریب تھی لوگوں نے کہا جیسیب کو خرید سکتی ہے بازاروں میں بھک رہے تھے کیا تم نے اس میں حصہ دیا تھا تو میں خرید تو نہیں سکتا ہوں مر اللہ کیاں جواب تو دے سکتا ہوں آج ہم اور آپ پہ محاذبہ کیجئے ہم اچھے کھانے کھا رہے ہیں اچھے کپڑے پان رہے ہیں اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں پھر بھی دین سے دور کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑا اور مولویوں کے راستے کو اختیار کر دی ہم نے مولویوں کے دین کو دین سمجھا اور اللہ کے کلام کو سمجھا کیونکہ ذمہ ہے وہ پڑھ کر بتا دی تو بھئی میرے نوجوانوں دوست و میرے مدر کو ایک عالمدین کا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہاری محبوبہ جو خط لکھتی ہے یا تمہارا جو بیٹا خط لکھتا ہے دوسرے ملکوں سے تو تم محلے والوں سے پڑھوا لیا کرو تم کیوں پڑھتے ہو تم محلے والوں سے پڑھوا لوں وہ بھی سام جائے گا کہ تمہارے باپ بیٹا میں بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے اللہ کا کلام تم نے مولویوں پر چھوڑ دیا اور اپنے کلام اپنے رسولات کی تنہائیوں میں چابر میں بیٹھ کرو پڑھتے ہو اور سوچتے ہو کیا ہوگا ہم اور آپ اپنا سوچیں کیا ہوگا آخر کیوں اتنا پیگانہ ہیں آخر کون سی وجہ ہے کہ ہمیں اختلافات پہ ہیں کیا ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھائے کیا ہم نے آخری نبی نہیں تسلیم کیا ہے کیا ہم یہ مولویوں کے اجنڈے کو تسلیم کیا بتائیے لو جوانو کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں شوال اور رمضان اور شب براد شب معراج اور دیگر چیزوں کے بارے بیان کیا گیا ہے مگر پرنسینیوں کے بارے میں آواز بھی بلند نہیں کرتے ہیں مسجد کے اماموں کا حال مختلی تو بیچارے مجبور ہیں جب ہم ہی دین سے دور رہیں گے اور جب ہم ہی اللہ کے راستے سے الگ رہیں گے تو کیا سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ بات نوٹ کر لیجئے ہرگز نہیں جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں اپنا وقت دیا وہ کامیاب ہوئے اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جا کر گھن گئے وہ نہ کامیاب ہو اللہ تبارک و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ جاتے ہیں تو کیا اپنے سفاہیوں سے کچھ کہتے ہیں نہیں اپنے اللہ سے کہتے ہیں اور اللہ نے کیا حکم دیا تمہارے ہاتھ پہ جو آسا ہے اسے دریا میں مارو اور راستہ بن جائے گا اور اللہ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا کہ تمہارے جسمت کو دوبانے والے ہیں اس سے معلوم کیا چلتا ہے پہلے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ان کے لئے کام کرے اس کے بعد اللہ سبارک و تعالی ہمارا ساتھ دے گا ورنہ اسے ساتھ دیں گے ہرگز نہیں دے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کر اٹھ کرنا پڑا میں نہ ہو جوالو گلیوں میں بھوننا پڑا ابو بکر کو عمر کو علی کو عصبال غنی کو گلیوں میں بھوننا پڑا بلال کو سبسیوی ریز پر لٹایا گیا پتھر کا بھار سہنا پڑا تب جا کر کامیابی ملی اب تو ایسی میں ہے کولر میں ہے گدے پر ہے صرف اللہ کے آنے جھکنے میں مجبور ہو رہے ہیں کس وجہ سے مجبور ہو رہے ہیں وہ جانے یہ تفرق بازیاں یہ ذات برادری یا لگ الگ تنظیبیں یا لگ الگ گروہیں سب برباد کر رہی ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھو اللہ کس طریقے سے کس کو تباہ کرے گا اور کس کو اونچا مقام دے گا کوئی پتا نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے عورات کی خاندان آج آلِ عوضے پر ہے تو کل بھی آلِ عوضے پر رہے گی ہر بھی زیادہ نہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب حیرائت دیا جب عمر ایمان کے اندر آئے نہیں تو تلوار لے کر بھونا کر دیں بڑے بڑے صحابہ کا واقعہ ہے آپ پڑھئے اسی دین کے لیے نہ جانو میرے دوست و میرے بھائیو اپنے اندر سے بیت بہت ختم کرو زادت کے رادری کا معاملہ ختم کرو ایک طرف حاجی بھی نمازی بھی متقی بھی پریزگار بھی اللہ والے بھی بنتے ہیں اور دوسری طرف جب حق کی بات آکی ہے تو بھی چہر جائے ایمان کا ایمان اس کا نام نہیں ہے ایمان تو اس کا نام ہے جو حق پر بولے چاہے وہ باق کا فیض کا ہو چاہے وہ خاندان کا فیض کا ہو چاہے وہ مسجد کا ہو چاہے مندر کا ہو کچھ مسجدیں بھی ایسی ہیں علاقہ میں ہے ایسی لگیری ہے اور ڈائریکٹ لائن سے ایسی کی ہوا کھا رہے یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان یہی ہے کہ دیر کنٹر کی ایسی لگا لیا مارول لگا دیا اور بجلی پیری میں حرام کی بجلی ہے یہ جس مسجد میں میٹر رہی اور دن نہ دی جائے تو اس مسجد میں نماز درست نہیں ہے چاہے وہ علی اللہ ہی کیوں نہ پاہے ہر چیز کے لیے پیسہ ہے آپ اپنے گھر کے لیے بیٹر لگائے ہوئی ہے اس مسجد کے لیے اس مسجد کو محروم کیوں نہ کھا بتاؤنا جوانو تمہیں کلاب لاسکتے ہو اور تمہیں حقیقت پر ایمان کے اندر آ کر محمد نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہو ورنہ اور لوگوں پر اعتباد نہیں ہے کیونکہ ان کے عمر ڈھل گئی کوئی بستر پر آئے کچھ بھی بہت سوز افسوس پہلے نو جوان آئی پیل اور کیرم بول اور پیسے لگانے والا جو میچ ہے ان سے تو دور ہو جائے بات نماز مغرب وولی بول اور فوٹبول میں بات نماز مغرب وولی بول میں بینڈ میں انٹر میں یہ ہمارے کون کے نوجوانوں کا حال ہے یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے ہمارے دوستوں کا حال ہے یہ دس پیٹا اللہ کے کلام کے لئے اگر نکال دیں تو حقیقت پر آپ کامیاب ہو جائیے گا حقیقت پر کامیاب ہو جائیے گا ورنہ دنیا دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی دنیا حض رہی ہے اور حسے گی ابھی تو ٹیلر شروع ہوا ہے پھر آخری فلم باقی لئے بات سیئے کیجئے بہ جانو بات سیئے کرو کہ اللہ کے لئے دو منٹ نکالیں گے زیادہ نہیں نکالو دو منٹ نکالو اور قرآن کو ترجمہ کے ساتھ مہو نہیں تو توڑیوں میں بٹ رہو اور بہتے رہو گے تبا ہوتے رہو گے بتاؤ جو جماعتیں بٹ گئی ہو الگ ہو گئی ہو جو تنظیمیں بٹ گئی ہو جو کہ وہ بٹ گیا ہو کیا وہ کامیاب ہے تو بتاؤ رسول اکرم کا دامن چھوڑنے والے ناکامیاب ہوئے نظام الدین علی رحمہ کا دامن چھوڑنے والے ناکامیاب ہوئے بابا فرید تنگنج علی رحمہ کے دامن کو چھوڑنے والے ناکامیاب ہوئے اب کس کی بات کرنا چاہتے ہیں اپنے گاؤں سے لاؤں لوگ کہتے ہیں وہوں کے بڑے لوگ بھی کہتے ہیں اکثریت ہو لی جائے اکثریت جھوٹ کے آمادہ تو کیا اکثریت غلط ہو جائے گا اگر پورا گاؤں پورا بول کے ایک طرف ہو جائے اور کہے فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ صحیح ہے تو کیا صحیح مان جائیں گے ارگز نہیں کیوں کہ جب ہمارے اندر ایمان رہے گا تب میں تو کام کر اور ڈر کر اور ایک کاؤں پر مسجد کا ایمام ہو معزن ہو مدرسے میں پڑھانے والا ہو وہ تولی کے کاؤں پر وہ ڈر کر گواہی بدل دے رہا ہے اس لیے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کنوں سے بھی بدتر سے نہیں گلار رہے ہیں اور بھیڑیوں کی تعداد میں ہے مرحبہ ہم سے کوئی سننے والا نہیں کیوں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا اللہ کی راستے کو چھوڑا صحابہ درد عمل کو چھوڑا مزرگان دین کے طرح عمل کو چھوڑا فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے ہم تمام باتوں کو نگلیٹ کیا اور کنارے کیا اپنے گھر میں خوشی سمجھی اپنے ملک میں خوشی سمجھی اپنے لوگوں میں خوشی سمجھی اسی کو اسلام سمجھا تو میرے دوستو اس کا نام اسلام نہیں ہے اس کا نام اسلام نہیں ہے اسلام یہ ہے کہ غیر بھائی کو بھی دکھ ہو جائے تو آپ کا حق ہے کہ اس کے عیادت پہ جائیے اسلام اس کا نام ہے کہ اگر کیوں غیر بھائی گر جائے بیمار ہو جائے ایکسیڈنٹ کر جائے تو اسلام اس کا نام ہے کہ جا کر اس کے عیادت کیجئے اس کا علاج کرائیے اپنے تہواروں میں بلائیے مسجدوں میں بلائیے اپنے کونفرینسوں میں بلائیے ہوگا یہ جو ہمارا نوجوان قرآن پڑھے گا صحابہ کی صیرت پڑھے گا آخری نبی کی صیرت پڑھے گا مزرگان دین کی صیرت پڑھے گا اور صلاح الدین آییوبی علی رحمہ کی صیرت پڑھے گا تب جا کر کچھ ہو سکتا ہے ورنہ آپ کاروبار کیجئے بیجنس کیجئے شادی کیجئے تجارت کیجئے بیٹ بول کے لئے بڑا میچ کرائیے اور بڑے بڑے جوز نکالیے کچھ نہیں ہونی جانی ہے جب تک کہ آپ حق کی آواز نہیں لگائیے گا حق کی آواز نہیں لگائیے گا اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ